دنیا میں کئی لوگ جندگی بھر محنت کرتے ہیں لیکن دھن کا سکھ پھر بھی انہیں نہیں ملتا ہے آپ کو اپنے آس پاس ہی کئی ایسے لوگ دیکھ جائیں گے جنہیں محنت کے مقابلے اس کا فل کم ملا ناکامیابی سے نراش ہو کر کبھی کبھی انسان حمد تک ہار جاتا ہے تب آچارے چانکے کی کئی نیتیاں کام آتی ہیں ان پر عمل کرنے سے سپلتا کا گراف ایک بار پھر رفتار پکڑ لیتا ہے کامیابی کا پہلا منتر آچارے چانکے کے انسار بیقتی کو ہمیشہ یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ابھی کیسا وقت چل رہا ہے اپنے سمیں کو دیکھ کر ہی کسی نئے کام کو کرنے کا فیصلہ لینا چاہیے یہ ہمیشہ دھیان رکھنا چاہیے کہ اگر وقت اچھا چل رہا ہے تو کچھ نیا کام کرتے رہے لیکن جب برا وقت چلے تو دھیلیا کے ساتھ کام لیں نہیں تو محنت پر پانی پھرنے میں وقت نہیں لگے گا کامیابی کا دوسرا منتر سفلتہ کے لیے اپنے دوست اور دوست کی شکل میں موجود دشمن کو پہچاننے کا گنگ بکسٹ کرنا چاہیے اکثر لوگ سامنے دیکھ رہے دشمن سے تو ساب دھان ہو کر کام کر لیتے ہیں لیکن دوست کے روپ میں ساتھ چل رہے دشمن سے دھوکہ کھا جاتے ہیں کامیابی کے لیے سچے دوست کی مدد مان کر آگے بڑھیں اگر مطر کے بیش میں آپ نے شتروں سے مدد مان لیا تو آپ کی محنت بے گار ہو سکتی ہے کامیابی کا تیسرا منتر کسی لکشے کو پانے کے لیے آپ کو ستھان، حالات اور ساتھ میں کام کرنے والے لوگوں کے بارے میں پوری جانکاری رکھنی چاہیے وہ کیا سوچتے ہیں یہ آپ کو انہیں دیکھ کر کی سمجھ جانا چاہیے ایسا کرنے سے سفلتہ کا پرتشت سو پیسدی بڑھ جاتا ہے کامیابی کا چوتھا منتر جیون میں سفلتہ کے لیے دھن کے آئے اور بیائے کی سہی سہی جانکاری ہونی چاہیے بیاکتی کو کبھی بھی آویش میں آ کر آئے سے زیادہ خرچ کتئی نہیں کرنا چاہیے تھوڑا ہی سہی بچت کرنے کی عادت ڈالتی چاہیے کیونکہ برے سمجھ میں یہی دھن کام آتا ہے کامیابی کا پانچوا منتر بیاکتی کو ہمیشہ اپنے سٹرینٹ کا دھیان رکھنا چاہیے اور اسی کے حساب سے کام کرنا چاہیے سٹرینٹ سے زیادہ کام کرنے پر ناکامیاب ہونے کی سمبھاب نہ بڑھ جاتی ہے اسے آپ کی ایمیج پر برا اثر پڑتا ہے ایسے ہی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے نیچے دیئے گئے لال والا بٹن کو پریس کر کے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں دھنیباد